اور ستہ میں اب بات کرتے ہوں اس سہلاب کی جس کی چپیٹ میں تمیلناڈو ہے پچھلے دو دنوں سے لگاتار بارش نے تمیلناڈو کے کئی علاقوں کو جل مگن کر دیا ہے ویسے تمیلناڈو کے لیے بارش بار اور بربادی آپ کو سمانے بات لگ رہی ہوگی لیکن جو تصویریں تمیلناڈو سے آ رہی ہیں جو ویڈیو تمیلناڈو سے آ رہے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں خاص طور پر دکشنی تمیلناڈو میں حالات اور بھی بگڑے ہوئے ہیں سودو کڑی جلے کے کائل پٹینم میں سترہ اٹھارہ دسمبر کے بھی چوبیس گھنٹے میں نو سو باتیس میلی میٹر بارش ہوئی یہاں اوسطن ایک سال میں لگ بگ سات سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے سوچئے جتنی بارش ایک سال میں ہوتی ہے اتنی بارش صرف چوبیس گھنٹے میں ہو گئے ایسی استدی تمیلناڈو کے دوسرے زلے ترونیل ویلی تینکاسی اور کنیا کماری میں ہیں ان زلوں میں چھہسو ستر سے نو سو بتیس میلی میٹر تک ریکارڈ بارش درچ کی گئی ہے لاہو لوگ یہاں پر بھاوت ہیں انڈین آرمی نیوی کے ساتھ انڈی آر ایف اور ایسڈی آر ایف کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن چلا رہی ہیں حالات ایسے ہیں کہ کچھ جگہوں پر سال اٹھارہ سو اکتر کے بعد سے اب تک کی سب سے ادھک بارش درچ کی گئی ہے ترونیل ویلی اور تھدکوٹی زلے میں رہنے والے لگ بک چالیس لاکھ لوگ بار سے پرحابت ہوئے ہیں راجے کے چیف سیکرٹری کے مطابق اب تک دس ہزار بیاسی لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے سیلاب سے کرہاتے تمیلناڈو کے درد کا اندازہ کچھ سیکنڈ کی نیوز ریل سے آپ لگا سکتے ہیں چہرٹری کی گیا واقعی جدی and Departments of Government of India